اسلام علیکم پرگیم نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں ارفانہ سعید پرگیم کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کریں تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھاؤ اور یہاں پر آؤ اور پھر صف بندی کر کے آؤ جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے جائے گا یہ سورہ توہا کی آیت نمبر 63 تا 64 تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بہت سے عام خبریں ہیں انہیں پرگیم کا حصہ بنائیں گے نوائی وقت ٹوڈے میں اور امریکہ کا ڈو مور کا مطالبہ پاکستان ہمسایہ ممالک میں حملے کرنے والے گروپوں کے خلاف کا روائی کریں امریکہ ایف سولہ امداد رکھنے کے بعد ڈو مور کا مطالبہ بھارت زلم بڑھ گیا کشمیریوں کو تاریخ میں پہلی بار درگاہ حضرت بل میں نماز جمعہ ادا کرنے سے روک دیا گیا مزید تین شہید تین سو سے زائد زخمی پاکستان بدلنے کے لیے تیار نہیں دہشت گردی کے حوالے سے سخت پیغام دیا ساکھ کانفرنس ادھوری چھوڑ کر بھارت بھاگنے والے راجنات کی لوگ سبا میں بڑی بڑی بڑھ گئے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور دیگر اہم موضوعات بھی ہیں ہیلیکوپٹر عملے کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وزرعالہ پنجاب ان کے لیے خاصے کوشن اور سرگم دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد سے جلد ان کی واپسی کو یقینی بنا لیا جائے گا آرمی چیف کے بھی رابطے ہوئے ہیں افغان صدر سے اور جلد سے جلد اس تمام تر عملے کی واپسی کو یقینی بنایا جائے گا اور ایک اور اہم خبر جو میں اس وقت شامل کرنا چاہوں گی وہ معروف اداکارہ اور ہدایتکارہ شمی مارا جی کے حوالے سے ہے شمی مارا انتقال کر گئی ہیں لندن میں اور ان کے حوالے سے کل جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی تھی دو سے تین دن لگیں گے ان کی ڈیڈ باڈی یہاں پہنچائی جائے گی اور اس کے بعد ان کی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی سرزمین پر تدفین بھی ہوگی پروگیم میں شریک گفتگو ہوں گے دلاور چادری صاحب اور گفتگو کا دلاور چادری صاحب آپ سے آغاز کروں گے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے کچھ بات کریں گے ہم سایہ ممالک کے حوالے سے ان کے روائیوں کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے جو میں بات کروں گی وہ اپنے چادری صاحب کی بات کروں گی اشارہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے کس کی طرف کیا ہمیں ڈو مور کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے امداد روک دی جاتی ہے جب دل چاہتا ہے جیسے دل چاہتا ہے ہمارے چادری صاحب کوئی بھی حکم ہمارے لیے واجب کر دیتے ہیں اور ہمیں اسے منعن تسلیم بھی کرنا ہوتا ہے بلکل صحیح آپ نے کہا اور ہمارے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چودری صاحب بلکل وہ بلکل چودریوں والا ہی بھیو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ ایک اور جو ہمارا ہمسائے دیرینہ دشمن ہے اور کشمیر پہ قابض ہے اس کو بھی ہمارا چودری بنانا چاہتے ہیں بلکل وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس انڈر دی سپر ویئن آف انڈیا جو ہے وہ کام کریں سائن کا نوکر میں سائن بلکل کہ ہمیں مطلب اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو اس خطے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں سی پیک کو بھول جائیں چائنا ریشیا کے ساتھ پینگیں نہ بڑھائیں بلکہ انڈیا کی سپر میسی کو قبول کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کام کریں اور اسی لیے انڈیا بھی دیکھیں نا وہ کہتا ہے جی میں نے بڑا سخت بیان دیا حالانکہ وہ ہوا یہ کہ جب سچ اس کو بتایا گیا راجنات کو تو وہ دم دبا کے بھاگا اس کو اتنی حمد نہیں تھی دیکھیں جو سچ کو فیس نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے جو اگر کسی آرگومنٹ کے جواب میں آرگومنٹ نہیں لاتا بلکہ بھاگتا ہے بائیکارٹ کر دیتا ہے لڑتا ہے اور آرگومنٹ کے مقابلے پہ جو ہے وہ گندی زبان استعمال کرتا ہے بری زبان استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے وہ سچا نہیں ہے جھوٹا ہے تو اگر آپ سچے تھے تو آپ بتاتے کہ یہ جو آپ نے سٹیٹ ٹیررزم شروع کر رکھا ہے محصوم کشمیریوں کے خلاف اور کیوں نہیں ان کو رائٹ آف سیلف دیٹرمنیشن دیتے حق خود ارادیت جس کا کہ آپ خود آپ کے بڑوں نے بزرگوں نے جس کا اعلان کیا تھا تو بات ابھی تو آپ کے چوہدری کی ہو رہی ہے ہمارے جی پاکستان کے چوہدری ہے کیونکہ دوم اور کا مطلب ہے جس کو ہم نے کرتے ہیں اور جس انداز سے وہ کہتے ہیں کہ ابھی مزید کریں اگر آپ کے ساتھ کسی کے اچھے تعلق آدمی ہے اور ہمارے ان سے نہیں بنتی ہے تب بھی آپ ان کے خلاف کر رہے ہیں بلکل وہی جیسا میں نے بھی عرض کیا آپ نے بھی بلکل صحیح نشان دہی کی کہ انڈیا کا آپ سب سرونٹ بن جائیں بلکل لیکن دیکھیں عرفانہ اس میں کچھ بہت ساری غلطیاں ہماری بھی ہیں ہم نے جیسا وہ کہتے گئے ہم نے موم کی ناک بن گئے اور اسی طرح اپنے آپ کو موڑتے چلے گئے کہ افغانستان میں طالبان کی کرییشن ہونے چاہیے اس طرح کی گورنمنٹ ہونے چاہیے یہ مجاہدین ہیں یہ ہمارے ماتھے کا تاج ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ویگن صدر تھے تو اس وقت آپ نے سنا ہوگا کیونکہ آپ تو اس وقت بہت چھوٹی ہوں گی تو اس وقت ان لوگوں کو بلایا گیا طالبان کو اور ان کو باقاعدہ طور پر مجاہد ڈیکلیئر کیا گیا وائٹ ہاؤس میں بہت بہت زیافت دی گئی اور کہا گیا کہ یہ امریکہ کے تاج کا ہیرہ ہیں تو اس طرح کی الفاظ استعمال کیے گئے تو پھر لیکن جب آپ کی مفادات بدلے آپ نے کچھ یوٹین لیا اور انہی کو کہا کہ آپ یہ دہشتگرد ہیں تو یہ جب خطے میں یہ جب پولیسیز چل رہی تھی تو ہم بلکل ہماری آنکھیں بند تھیں ذہن سوئے ہوئے تھے اور ہم بلکل وہی کرتے چلے جا رہے تھے جو کہ امریکنز ہم سے ڈیمانڈ کرتے تھے یا ہم چاہتے تھے زیادہ اور میں بھی یہ ہوا بلکل ہم نے ایک افغانستان میں مطلب ایک انفلٹریشن ایک مداخلت کی پولیسی اپنائی جو کہ بلکل امریکہ کے مفاد میں گئی ہم کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کی سروائیول کی جنگ تھی ایسی بات نہیں تھی جبکہ ہوا یہ تھا کہ خود برززنسکی جو اس وقت قومی سلامتی کے مشہیر تھے امریکہ کے انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہت بڑے فرانسیسی سب سے بڑے فرانسیسی اخبار لی فگائروں کو انٹرویو دیا کہ ایکچولی رشینز یعنی اس وقت کے سوویت جو تھے وہ اگریسر نہیں تھے وہ جا رہے نہیں تھے بلکہ ہم نے خود ان کو پسایا تھا بھو بی ٹریپ بنایا تھا ایجپ سے رشین اسلہ اٹھا کے افغانستان میں بانٹا تھا اور پھر جو بھی پکڑا جاتا اس سے رشین اسلہ ملتا اور ہم سمجھتے تھے دنیا کو یہ بابر کرایا جاتا تھا کہ روس اسلہ دے رہا ہے تو اس کے بعد یہ بہانہ بنا کے ہم نے پورا ایک بھو بی ٹریپ تیار کیا جب ایک نامیکلی ختم ہوگا تو ویسے بھی وہ ڈپارٹ ہو جائے گا اور ایسا ہوا بھی تو اس کو افغانستان کی ایک جنگ میں الجانا بہت ضروری ہے ان کے الفاظ بتا رہو وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے اور لیف اگائروں کے انٹریویوز بھی ریکارڈ پہ ہیں تو اس کے بعد انہوں نے زیاالحق صاحب کو انگیج کیا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہمارے جو آخری دو مارشاللہ ہیں وہ پری پلینڈ تھے اور یہ میری پرسیپشن ہے کہ جب افغانستان میں کوئی گریٹ گیم ہونے لگتی تھی امریکنز کی طرف سے تو پاکستان کے اندر جمہوریت کی وزار لے پیٹی جاتی تھی تاکہ ایک ہی آدمی کے ساتھ وہ ڈائیلوگ کریں اور اس کو اپنی راہ پہ لے کیا اور ایسا ہوتا گیا تو انہوں نے پھر زیاالحق کے ذریعے اور سارا کچھ جو ہوا منیورنگ کی اور ہم نے جو کچھ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو روس ٹوٹا ہے اور دنیا کے اوپر بیس سال کے قریب سے زیادہ ہم نے موقع دیا ہے امریکنز کو اب تو پھر ایک جو ہماری ریجنل فورسیز ہے رشیان چائنیز ہیں وہ پھر اوبر رہے ہیں اور ایک میں سمجھتا ہوں جس کو ویسٹ کہہ رہا ہے کولڈر وار شروع ہو گیا تو ہم نے اس کو بلکل رشیہ کو توڑنے میں مدد کی جس کا نتیجہ ہی ہوا کہ بیس سال مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ اسلامک سٹیٹس کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ جو ہیں وہ امریکنز کی طرف سے توڑے گئے ٹیک ہے نم گلف میں کیا کیا گیا میڈلیس میں کیا ہوا ساؤتھ ایشیا میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اب افریقہ میں کیا ہو رہا ہے مطلب اپنی انٹرس کو فردہ رہا ہے لیکن اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکنز کوئی بھی نیشن ہو ایک ذرا اس کو فردہ کرے ٹیک ہے تو ہمارا بھی کیا کام نہیں تھا کہ ہم اپنے ایز ای نیشن ایز ای نیشن اپنے انٹرس کو فردہ کرتے لیکن یہاں ہوتا یہ گیا کہ انڈویجولز جو تھے حکمران چاہے وہ ڈکٹیٹر ہوں یا اس کے بعد آنے والے سو کولڈ ڈیموکریٹک ہوں یا ڈکٹیٹر ہوں وہ اپنے انٹرس کے لیے ڈکٹیٹرز زیادہ میں سمجھتا ہوں قائم رہے ہم قائم رہے کسی طرح نیشن کی کوئی بات نہیں کنٹری کی کوئی بات نہیں اور یہی امریکنز چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے یہاں جمہوریت کی بساط لپیٹنے کے لیے ایک کردار ادا کیا کہ وہ ایک آدمی جو ہوگا وہ اس پر پوری دنیا کی طرف سے ایک پریشر بھی ہوگا کہ آپ you are not democratic you are a ڈکٹیٹر اور اس کے لیے اس کو ایک بریدنگ سپیس چاہیے ہوگی اور وہ پھر جب ہم جو کچھ کہیں گے ہماری جو ڈیمانڈز رکھیں گے تو وہ کہے گا yes sir اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے انٹرسٹ فردر ہوتے جائیں گے اور وہ اپنے اقدار کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ملک کو جو ہے وہ پھینکتا چلا جائے گا ایک سنیر میں جال میں جکڑاتا چلا جائے گا اور یہی ہوا اب آج امریکنز جو ہمارے اوپر یہ کہتے ہیں کہ آپ ان گروپوں کا کاروائی کریں آپ ان ذرا امریکنز یہ تو بتائیں جن کا آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ان کے خلاف بھی کاروائی کریں کیونکہ امریکہ کو مسئلہ ہے یہ بھی بات صحیح ہے لیکن میں امریکہ کو بھی کیا مسئلہ ہے بتائیں دیکھیں نا چیزیں ڈیبیٹ اوپن ہونے چاہیے چیئرمن سینرڈ نے ایک رولنگ دی تھی کہ ہم اگر بتائیں کہ یہ ٹیررسٹ کہاں پیدا ہوئے اور مجاہدین کس نے بنائے اور اب ٹیررسٹ کس سے بنائے تو پھر بات بڑی دور تک جائے گی امریکن کانگرسمن موں سنبھال کے بولا کریں یہ انہوں نے کہا تھا اچھا میں سے یہ بات میں ذرا بات کمپلیٹ لے پڑے ہیں ہم بات ہیں تو امریکنز ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ جو حکانی گروپ کا نام بھی لیا جائے یہ کون لوگ ہیں کیا یہ وہی نہیں ہے جلال الدین حکانی کہ جن کو تالبان بنائے گئے پھر تالبان کی گورنمنٹ بنائی گئے اور جلال الدین حکانی کو بقائدہ وزیر تعلیم بنوایا گیا افغانستان کا جو کہ موجود تو وزیرستان میں تھے اور ان کو وہاں پہ مطلب ان کو کیا گیا سارا کچھ یہ کس نے ان کو مضبوط کیا کون ہے یہ امریکنز اور سی آئی اے اور یہ سب لوگ یہ بھی تو بتائیں کہ یہ جن کو آج وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں کس کی پروڈکٹ ہیں کس نے ان کو وہ بقائدہ طور پہ جو ہے انیشیٹ کیا ہے اور سارا کچھ کیا ہے دیکھیں یقیناً وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے ضرور نہیں کہ آپ کہیں کہ آج یہ ہیڈز ہے اور کل ٹیلز آپ کا ہے آج ہیڈ بھی آپ کا ہے ٹیل بھی آپ کا ہے تو اس طرح تو نہیں ہے دنیا بھی اتنی لمبی مدد نہیں گزری کہ لوگ بھول جائیں ابھی لوگ زندہ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جن لوگوں کو مجاہد کہہ کہ آگے اپنے مفادات کیلئے لڑاتے رہے ہیں آج انہیں ہی آپ ٹیلرسٹ کہہ رہے ہیں بلکل ٹیل آپ نے ان کو کیوں پالا کیوں اس طرح کیا یا ان کو پھر کیا آپ نے مفاداتے کچھ تھوڑا سا آپ کو بھی آنسر ایبل ہونا پڑے گا بلکل صحیح کہ آپ بھی جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ان کے خلاف کاروائی کر رہے تو آپ بھی بتائیں لیکن میں آج تھوڑا سا اپنے اوپر تنقید انٹرنل جو ہے کہ ہم نے یہ موقع دیئے ہیں دیکھیں دوسرے ملکوں نے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ترکی تھا اراک پہ جب حملہ کیا امریکنز نے انہوں نے بڑی کیرٹس ان کو دیں کہ آپ کو اتنے بلین ڈالر دے دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے فلان کریں گے تو اردوانی کی پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت انہوں نے ایک جلاس بلایا پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ نے کہا کہ we are not going to involve in iraq war middle east میں یہ جو recent iraq war اس کی بات کرتا تو انہوں نے کہا جناب ہماری جمہوری حکومت اور ہمارے جو جمہوری ڈیپٹیز ہیں یعنی آپ وہاں کے اممینز کہہ لے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں involve نہیں ہونا اس لئے sorry we are not going to give you a day وغیرہ ہم نہیں دے رہے لیکن ہزاروں سارٹیز ہم نے کروائی شباز ائر بیس دے کے سارا کچھ کا اس طرح ایک دو اور ائر بیس میرا سوال آپ سے ہم تو فورا آگے چلے گے نا اسی طرح جوشو سب میرا سوال یہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے کوئی ایک policy line نہیں بنائی کہ جسے ٹو کیا جاتا رہے قوم کی جانب سے بھی خود ان کی جانب سے بھی دیکھئے اپنے اپنے مفادات حاصل کرنا یا اگر corruption کر رہے ہیں یا کوئی بھی اس قسم کی loot مار بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے آپ کا رہے ہیں لیکن کوئی ایک policy line آپ کی ہونی چاہیے جو national interest جیسے ہم atom bomb بنا رہے تھے جب تو وہ ہر حکومت نے continuity اس کی برقرار رکھی تھی ہمارے پاس کوئی ایسا اب ہے ہی نہیں national interest جس کو پوری قوم مل کے دیکھے کہ کچھ بھی ہو جائے بس اس کے خلاف نہیں جانے بڑی اچھی بات آپ نے کی atom bomb کے حوالے سے کہ ہم نے دیکھا اور اس میں ایک national approach اپنا ہی اور عام کامیاب ہوئے اسی طرح اگر americans کو tackle کرنے کے لیے یا foreign policy کے حوالے سے ہم ایک national approach اپناتے ہیں تو شاید آج ہمیں اتنی problems نہ ہوتی ہیں جتنی آج درونی مسائل وہاں پر بھی ہے مادھار وہاں پر بھی ہے وائلنس وہاں پر بھی ہے عام آدمی کے اندر بیرارہوی کا رجحان وہاں پر بھی ہے یہ سارے معاشرتی problems کہیں نہ کہیں ان کے معاشرتی میں بھی موجود ہے corruption کا element بھی ہے لیکن ان کی کچھ national جیسے آپ نے کہا کہ policies ایسی ہیں جنہیں ٹوک کیا جاتا ہے ان کا ایک عام آدمی بھی ان کا حکمران بھی اس policy کو ضرور اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں system کی government نہیں رہی ہمارے یہاں جب آتا ہے جو one man rule آتا ہے تو one man rule law بن جاتا ہے وہ جو چاہے کرتا ہے جیسے کرتا ہے دیکھیں نا میں کئی بار یہ بات دھورا چکا ہوں آج بھی یہ موقع ہے کہ جب افغانستان پہ حملہ کرنا تھا باب بودورڈ ایک بہت بڑے صحابی ہیں امریکن ان کے کتاب جو ہے غالباً bush at war ہے اب مجھے میں اس کو بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں سی آئی اے سیکرٹ وار اور اس طرح کی bush at war اور اوبامہ's war اس طرح مطلب بڑی اور بڑی اہمی وہ کہتے ہیں ان کو بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ investigative journalism کے موجدوں میں سے ہیں امریکنز کے ٹھیک ہے نا مطلب اس طرح کی باتیں تو باب بودورڈ نے اپنی کتاب میں جیسا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا پھر ایک دفعہ یہ موقع ہے کہ انہوں نے کہا کہ آمٹیج کے ذریعے فون کرایا آپ کولن پاول ساتھ کھڑے تھے آمٹیج ساتھ شرائط لے کے انہوں نے اس وقت کہ پاکستانی حکمران کو فون کیا مشرف صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ یہ سیون کنڈیشن تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے یہ ساتھ شرطیں ان میں سے ان کا یہ خیال تھا کہ پانچ شرطیں تو مان لیں گے لیکن دو اور خاص طور پر آخری ایک تو بالکل نہیں مانیں گے کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں نے کیا پالیسی تھی کہ تالبان کو سٹرونگ کریں اور یہ کریں مثلا ان میں سے ایک تھی لوجسٹک سپورٹ سپورٹ دے اگنس تالبان وہ کہتے تھے کہ شاید یہ مشکل سے مانیں اور دوسری ساتھویں یہ تھی کہ we will fight with you اگنس تالبان وہ کہتے تھے شاید یہ شرط ہم شاید کا یقینی طور پر بڑا مشکل ہوگا اس کے لئے وہ ٹائم لیں گے اس طرح لیکن انہوں نے کہا کہ بڑے حیران ہوئے کہ جب ایک ہی فون کال پر انہوں نے کہا اوکے ہم مانتے ہیں یہ بات مطلب ان کی ایکسپیکٹیشن کے پر خلاف وہ ساتھ شرائط لے کے خوشی خوشی وائٹ ہاؤس میں بوش کے پاس گئے اور بوش جو ہے وہ وار کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے اتنے وہ ایکسائٹیڈ تھے بکول باب وڈورڈ کے کہ انہوں نے جا کے کہا کہ آپ کیا یہاں وقت ضائع کریں اصل کام تو ہم کر کے آئے ہیں اور یہ ہے وہ لگ پڑے کہ اچھا یہ بھی مان گئے ہیں کہ لڑیں گے مل کے ساتھ اور یہ بھی کریں گے اور اس کے بعد ترکی نے کہا کہ سوری ہم اپنے ملک کو دور رکھیں گے اس لڑائی سے ہم نے کہا نہیں ہم معاذر ہیں اور پینٹا گون کی ایک رپورٹ کے مطابق ایٹی تھاؤزنڈ کے قریب سورٹیز مین کے جو فضائی حملے بمباری افغانستان پہ ہوئی تالبان کے نام پہ ہم نے وہاں کی ہم نے ان کو اس حد تک پراہم کر دیا ہمارا سارا انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا ہماری ساری اکانومی تباہ ہو گئی ہماری ساری ٹیررزم گھوسائی ٹیررزم کے نام پہ ہمارے دشمن انفیلٹریٹ کر گئے دشمن کی ایجنسیاں کل بھوشان آ گئے کئی چیزیں آ گئیں لیکن وجہ یہ تھی کہ پرسنل اقتدار کو بچانا تھا میں یہ سمجھتا ہوں نیشنل انٹریسٹ تو آنی جانی چیز تھی وہ ہمارے لیے اہم نہیں تھا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ رادنات سنگھ کا جو رییکشن تھا وہ بھی اسی کا چاکسانہ تھا کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے ایسا جواب دیا رہے گا عادی نہیں ہے نا ایسی زبان سننے کے دیکھیں نا وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ایک تان چھیڑی تھی تو پھر اس پر پورا گیت جو ہے وہ ان کو سننا بڑھا اور یہ واقعی وہ اس کے عادی نہیں تھے نسار نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کی زبان بن گئے نسار انہوں نے چیئرمین کی سیٹ چھوڑی سارک وزیر داخلہ کے چیئرمین کی اور پھر ایک دوسری سیٹ پہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ this is the answer میسٹر راجنات کہ اگر آپ کشمیریوں پر تشدد کریں گے تو پھر اور ریاستی دہشتگردی کیا ہوتی ہے اور دہشتگردی کس کو کہتے ہیں ذرا یہ بتاتے ہیں اور اس طرح جو جس طرح کا answer befitted answer جو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہمیں بھی یہ ساری باتیں تو ہو گئیں ہم کرتے بھی رہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا چلیں ہو گیا اس وقت کیا ہے اس وقت کی صورت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک national interest کی establishment قائم ہے پاکستان کے اوپر میں ویری لکی لی میں مایوس نہیں ہوں کہتے رہے ہیں امریکنز کہ آپ ان بھی یہ بھی کریں وہ بھی کریں لیکن ہم نے جو لائن اپ تو کرنا شروع کی ہے جو ریجنل فورسز کے ساتھ جس طرح ہم کلیبوریٹ ہو رہے ہیں اپنی خارجہ پالیسی کو ہم جس طرح چینج کر رہے ہیں کشمیر کے اوپر جس طرح ایک سٹانس لے رہے ہیں خود امریکنز ڈرے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مٹھی میں ریت ہے ریت کی طرح جس طرح ریت مٹھی سے ایک دم سلپ ہوتی ہے پاکستان ان کی مٹھی سے سلپ ہو رہا ہے اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ جس کو وہ ایک فون کال پہ کہیں گے یہ ساتھ شرطیں ہیں اور وہ کہیں گے all right we agree and we will do what you want we are with you اب پاکستان جو ہے اس کو سی پیک چاہیے اب پاکستان کو ریجنل فورسز چاہیے پینٹا گون آپ نے دو چار دن پہلے یہ ریپورٹ دیکھی ہوگی کہ بیس برس میں پاکستان چائنہ ریشیا اور شمالی کوریا کا ایک alliance بن سکتا ہے جو کہ American hegemonie کو جو ہے وہ بڑا بہت ایک سیریس threat ہوگا تو Americans کو تو یہ فکر پڑی ہوئی ہے اور یہ بن چکا بیس برس انہوں نے بڑی لیٹ بتایا میں کہتا ہوں اور دو چار سال میں آپ دیکھیں گے کہ Americans کا بہت زیادہ یہاں بوریا بستر گول ہوگا اور جس کا جنوبی ایشیا میں اور میڈلیسٹ میں بوریا بستر گول ہوتا ہے اس کا سمجھے پوری دنیا سے اس کا بوریا بستر گول ہوگیا اچھا یہ بھی بتائیے دیاروچہ صاحب یہ محض ہماری ایک حکومتی پالیسی ہے یا یہ ہمارے national interest کی پالیسی ہے جو میں بات کرتی کہ اگر ڈیر دو سال کے بعد حکومت جو کہ بدل نہیں ہے بدل جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے وہ ان پالیسیز کو کانٹینیو کریں گے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو یہ establishment کی میں اس کو military اور civilian collaboration کی پالیسی کہوں گا اور یہ پالیسی اب ان لائنز پہ چل گئی ہے کہ آپ اس کو کوئی reverse بھی نہیں کر سکے گا کوئی چاہے گا بھی کیونکہ ہمارے survival کا مسئلہ بن گیا ہے دیکھیں Americans نے وہ ہی Indians کو engage کر لیا ہے اور وہ ان کو بھی share دے رہے ہیں Indians اب وہی کام Indians کر رہے ہیں جو بدقسمتی سے ہم کرتے رہے Americans کے لیے اور اس وقت وہ پوری کی پوری client state بن گئے ہیں وہ بڑی glorified بات کرتے ہیں روشن انڈیا کی بات کرتے ہیں یہ کرتے ہیں لیکن وہ ایک بڑی client state بن گئے گنڈا بننے کی کوشش کر رہے ہیں Americans کا تو وہ نقصان اٹھائیں گے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ regional forces کس حد تک united تو ہم بھی اس سے واپس نہیں آ سکتے یہ جو سی پیک مکمل ہوگا انشاءاللہ اور سارا کچھ ہوگا اب ہماری establishment ایک ایسی policy کی طرف چل نکلی ہے کہ کوئی اس policy کو reverse نہیں کر سکے گا I assure you یہ policy اب reverse نہیں ہوگی اور یہی national interest کی policy ہے دیکھیں ہمیں چاہیے trade چھائنیز ہمارے دوست ہیں Russians کے ساتھ ہم بڑے اچھے relations کی طرف جا رہے ہیں سارا کچھ but ہمارے national interest بھی ہمیں سامنے رکھنے ہیں یہ نہیں ہے کہ چائنیز کو کہیں کہ آپ ہمیں دو ارب ڈالر دے دیں جو مرضی کروانے یہ تو client rate والی بات ہم انہیں یہ اور نہ وہ اس طرح کے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ملک میں ایک infrastructure بنائیں گے سی پیک کیا ہے سی پیک ایک commercial corner plot ہے بلکل ٹھیک ہے جو آپ کا ملک ایک commercial corner plot ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہ بھی ہوں تو commercial corner plot کی کیا اہمیت ہوتی ہے وہاں کوئی بھی investment کے لئے تیار ہوگا ہے آسان لفظوں میں بڑے آسان لفظوں میں بتاتا ہوں کہ جب آپ کا سی پیک آ جائے گا تو آپ اتنا زیادہ economic self reliance کی طرف جائیں گے کہ آپ کو اتنا وہاں اس کے لئے جو ہے وہ جب وہاں سے گزرے گا سامان اور گوادر تک اور پھر یورپ تک اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک اور ایفریکا تک اور بہت بڑی یہ چاہ بہار کچھ نہیں ہے چاہ بہار کو بھی ساتھ دینا پڑے گا گوادر کا اور دے گی چاہ بہار بھی جو میرا میرا خیال ہے یہ کوئی انڈین اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے ریسٹ اشور یہ ہوگا یہ کرنا پڑے گا ایرانین بھی اس چیز کو ریالائز کر رہے ہیں تو یہ جب ہوگا تو اتنا زیادہ گوڈز ٹرانسفرنس ہوگی سارا کچھ ہوگا آپ ایک بن جائیں گے ٹریڈ روٹ بہت بڑا دنیا میں ہمیشہ دیکھیں دو طرح کے ملکوں نے ترقی کی ہے ایک وہ جو کہ بہت زیادہ پروڈکٹ کرتے ہیں تھی جیسے جاپان ہے کہ اس کے پاس رو میٹریل نہیں ہے دنیا سے لیتا ہے اور پروڈکٹ چائنیز بھی اسی طرح کی طرف چل پڑے ہیں ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے اور دوسرے وہ ملک جو جن کے جن کے ذریعے وہ پروڈکٹ ٹریڈ ہوتی ہیں جن کے راستے سے گزر کے انہوں نے بھی بہت ترقیہ کی ہیں انسینس رول تھا سلک رول کے بارے میں شاید آپ نے سنا اور یہ ہزاروں سال پرانے روڈز کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے لوگ یہ آپ سمجھیں کہ ادھر سے یمن سے ہوتا ہوا انڈیا سے ہوتا ہوا لیوانت جو مطلب یہ آج کا جو فلسطین ہے اور اس کے بعد ایجپٹ ہے وہاں سے ہوتا ہوا میڈیٹرینین سے ہوتا ہوا روم تک گریس تک یہ جاتا تھا ٹریڈ کم مال اور اس کا نتیجہ کیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عرب ڈیزرٹا جو ہے ڈیزرٹ وہاں بندو ہی رہتے تھے نہیں اس کے بارے میں پلائنی جو کہ رومن ایک ہسٹورین ہے آج سے دو ہزار سال پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ بہت امیر ہیں انسینس روڈ یہاں سے گزرتا ہے یعنی مسالہ جات کا روڈ بلکل صحیح کہلیں یا کسی تو جہاں سے سلک روڈ اس طرح کے روڈ گزرتے ہیں تو وہ بھی بڑے بینفیٹیڈ ہوتے ہیں یہ وہ ریلیشنز نہیں ہیں جو انڈیا کے ساتھ تھے وہ ریلیشنز کلائنٹ سریٹ والے ریلیشن تھے یہ ریلیشن نیشنل انٹرسٹ کے ریلیشن ہے اور اس میں اتنا کہ ہم انوالو ہو گئے ہیں کہ اب یہ باپس نہیں ہو سکے گا سارا کچھ یہ ریسٹ ای شور کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے یا چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر اللہ نہ کرے ہم جمہوریت چلے میں ایک بات کر رہا ہوں اگر کوئی آئے تو پھر بھی یہ چینج نہیں ہو سکے گا ہمیں کیونکہ راستہ یہی سروائیول کا راستہ یہی ہے this is the single root of the survival which goes to destiny جو منزل کی طرف جاتا ہے باقی راستے کھائی ہیں وہ کھائی میں گر جائیں گے اور یہ سب نظر آ رہا ہے تو اس وقت امریکن جو ہیں وہ بڑے ہاتھ مل رہے ہیں وہ جیسا وہ مجھے جان ایلیا کہے کھیر یاد آ گیا کہ ہو رہا ہوں اس طرح سے برباد دیکھنے والے بھی ہاتھ ملتے ہیں تو امریکنز جو ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں وہ ہاتھ مل رہے ہیں وہ اس خطے میں ایک انریسٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس خطے میں اور اس کے لیے انہوں نے آگے لگایا ہے انڈینز کو کلائن سٹیٹ بڑایا ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں جو میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ اس موقع پہ انڈینز کو بھی کوئی اکل لوجک سمجھنا چاہیے کہ وہ تو اس خطے کے لوگ ہیں تو اگر اس خطے میں آگ لگے گی تو اس کا دھوہ اس کی گرمی اس کا نقصان ان کو نہیں پہنچے گا جو باہر کی قوتیں ہیں وہ تو باہر تماشا دیکھتی رہیں گی لیکن ان کو تو پہنچے گا نا اس لئے ان کو بھی میرا خیال ہے they must come ahead and join hand with the regional forces regional forces کے ساتھ join hand کرنا چاہیے اس میں پورے region کی ترقی ہوگی یہ نہیں ہے کہ آپ چائنہ سے frustrate ہو جائیں ٹھیک ہے آپ خود دیکھیں نا سارا کچھ آپ کر چکے ہیں آپ نے دیکھ لیا اس وقت دو ملکوں کے درمیان جو سب سے بڑی trade ہے 100 billion dollar سے اب آپ پہنچ چکی ہے وہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان ہے لیکن اس میں 80 billion dollar کی تیار چیزیں یا اس سے زیادہ کی انڈیا خریدتا ہے چائنہ مجبور ہے انڈیا سے خریدنے پہ اور جو چائنیز انڈیا سے خریدتے ہیں وہ raw material ہے جس کو وہ بنا کے انڈیا کو بیج دیتے ہیں بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے آپ محسوس کریں کہ انڈیا چائنیز جو ہے وہ ایک rising power ہے آپ ان کے ساتھ ہوں یعنی وہ گو مشتے خاک ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہو جائیں آپ بھی اس کو resist نہ کریں یہ پرانی طریقے ہو گئے یہ cold war کے اور وہ دکیان اسی باتیں یہ انیسویں صدی کے ساتھ ختم ہو گئی ہیں آپ اس کو مطلب اس میں محض اس بات پہ کہ میرا کیا بنے گا نہیں آپ کا بہت اچھا بن جائے گا آپ کا بھی otherwise جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں وہ خطے کو تباہی کی طرف تو لے جا سکتا ہے بہتری کی طرف نہیں انڈیاںز کو اکل کرنی چاہیے انڈیاںز کو اپنے irritants کو تشمیر جیسے ایشیوز کے سلوشن کی طرف کیسے آئے گا پیلٹ گنز کا استعمال ابھی بھی ہو رہا ہے درگاہ حضرت بل پہ جو ہوا یہ ساری صورتحال کیوں بھارت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ وہ پاکستان کے بارے میں جا کے کہہ رہا ہے جی پاکستان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم تو ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اگر اسے دوستی کا ہاتھ کہتے ہیں تو دشمنی کیا ہوتی ہے بلکل بات یہ ہے کہ آپ والی بات بلکل صحیح ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس چیز کو ریالائز کرے اور پاکستان نے اس وقت پاکستان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے افغانستان کے حوالے سے انڈیا کے حوالے سے یہ باور کرانے کی کوشش کیا جا رہی ہے میں میڈیا کو ہمارے میڈیا کو بھی بڑا پرو ایکٹیو رول جاگتا وہ رول ادا کرنا چاہیے ان کی ہاتھوں کسی بھی میڈیا کے سیکشن کو کسی بھی میڈیا کے شخص کو بشمول میرے کھلونا نہیں بننا چاہیے کہ وہ اس وقت ہم لوگوں کو مایوس کرنا چاہتے ہیں یہ بابر کرا کے کہ شاید ہم اکیلے رہ گئے ہیں لیکن یہ پہلا محقہ ہے کہ ہم ریجنل فورسز کے ساتھ ہیں اکیلے نہیں ہیں یہی بنگلہ دیش ہوگا یہی نیپال ہوگا یہی ایران ہوگا یہی افغانستان ہوگا یہی سینٹرل ایشین سٹیٹس ہوں گی یہی چائنہ ہوگا یہی رشیہ ہوگا دیکھیں ہمیں یہ تاثر دینے کے بعد جب کامیابی نہیں ہوئی تو اب کیا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا بریکتھو ہوئے دو دن پہلے کہ آپ افغانستان تاجکستان اور چائنیز مل کے ٹیررزم کے خلاف لڑیں گے لیکن چھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کسی حد تک امریکن انفلونس سے باہر آئے ہیں چاہے ٹین پرسنٹی ٹونٹی پرسنٹی تو اب وہ آپ کے ساتھ جوائنڈ ہیں وہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا اور بدکسمتی سے ہمارے کئی میڈیا کے ساتھی بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ چاہے پاکستان اکیلہ رہا گیا اور اس طرح ایسی بات نہیں ہے یہ ایک پریشر ہے this is the last وہ کہتے ہیں کہ یہ بوچھتے ہوئے چراغ کی آخری لوہ ہیں جو پھڑ پھڑا رہی ہے اس کے بعد صبح ہی صبح ہے کسی چراغ اور کسی اندھیرے کی وجہ سے ہمیں کسی آرزی روشنی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس وقت ہمیں ایک بڑی اچھی پالیسی جو ہے وہ ایڈاپٹ کی ہوئی ہے اور اس پر چلتے رہنا چاہیے اور انڈیانز کو بھی اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو یہ یہ اس خطے میں یا تو تیسری جنگ ہو اچھا ٹھیک ہے نا اور وہ اس خطے تک محدود نہیں رہے گی بلکل ٹھیک ہے انڈیانز کو یہ بات انڈیانز کرنی چاہیے کہ انڈریس تو وہ جنگ کی طرف لے جا سکتی ہے نا صحیح ہے اور جنگ تو ہے وہ امریکنز بھی افورڈ نہیں کر سکتے اتنی زبردست قسم کی جنگ کہ جس میں ایک اندازے کے مطابق صرف دو یا تین منٹ میں پوری دنیا کو تباہ کیا جا سکتا ہے پوری دنیا کو فیز آف دی ارث جو ہے اس کو مطلب تو یہ کون افورڈ کرے جا اب اس کے بعد جو دوسری افورڈ لیکن ایسا تاثر ایسا تاثر دیا جا رہا ہے نا اور انڈیانز وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہوگا تو آخر میں یہ نہ ہو کہ وہ اکیلے رہ جائیں اور یا ان کو سوچیں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہم ٹرسٹ وردی نہیں رہے جس طرح کہ پاکستان کو بھوگردان پڑا ہے کئی سال تک جو ریجنل فورسز ہیں انہوں نے ٹرسٹ نہیں کیا پاکستان کیونکہ ابھی آپ کہتے تو ہیں لیکن یو آر انکلائنٹ ٹوارڈز ویسٹرن پارس امریکنز کے طرف رجعان ہے آپ کا عملی طور پر آپ ان سے ملے ہوئے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ نہیں اب آپ ریجنل ہیں ہم بات کر رہے ہیں ایک تھوڑی سی وہ گائے کے تواف کرنے کے بجائے تھوڑا اکل کی طرف آئیں اکل کے تواف کر لیں ہمیں ابھی یہ کہے لگے تھے کہ اکل کا تواف کر لیں صورتحال بہتر ہو جائے گی گائے کو سر پر بٹھانے کی بجائے جو let's rule the wisdom گائے کو ہم برائی نہیں کر رہے ہمیں دودھ دیتی ہے گوٹ ملتا ہے اسے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو سوار نہ نہ کریں کام کا اپنے سر کے اوپر کہ یہ نہ ہو کہ گائے تو اتر جائے اور اس کا گوبر رہ جائے سر میں اور گوبر بھر ہے سر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ آپ wisdom جو ہے اس کو prevail کریں اس وقت جو بھارت کے policies ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایسی ہی کوئی تاثیر رکھے ہوئے ہیں کچھ ایسی نظر آ رہے ہیں بلکل وہ کہیں بھی نہیں جا رہا بھارت کی کوئی destiny نہیں ہے کوئی destiny نہیں ہے اس وقت جو policies ہیں وہ بہت ہی عجیب ہیں آپ نے اکیلے رہنے کی بات کیے تو اکیلے رہنے پہ مجھے خان صاحب یاد آگئے خان صاحب بھی اکیلے نظر آ رہے ہیں اس وقت میدان میں سات اگست کی ریلی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اتجاج آپ کا حق ہے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس لیول پہ لوگوں کو نہ جانے دے کہ وہ اتجاج کی طرف آ جائیں جیسے دیکھیں نا سانیا مالٹاؤن کی بات کر لیتے ہیں آج تاہر القاضی صاحب بھی میدان میں آ رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ قصور کافی قصور گورنمنٹ کا بھی تو ہے آپ نے خود ہی ایک جج مقرر کیا اس جج نے پھر ایک کچھ فائنڈنگز دیں آپ نے اس کو دبا کے بیٹھ گئے خود ہی کہا کہ جی یہ جو کہے گا یہ کہے گا ریزائن کر دوں گا یہ کہے گا یہ کہے گا کچھ تو پھر اپنے کہے کی لاج رکھیں اسی طرح گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر احتساب کی بات ہوتی ہے تو بننے دیں ٹی او آرز کو تھوڑا سا جس طرح بھی ہے تھوڑا سا لیوریج دے دے اپوزیشن کو کیا حرج ہے اگر یو آر کلیر یو آر کلین تو پھر کس بات کا خطر ہے کیونکہ میں یہ کہتا ہوں اور دوسری طرف اسی بات کا تو خطرہ ہے دوسری طرف میں عمران کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی ہر بات پہ سڑکوں پہ آنے کے بجائے تھوڑا سا ریجنل جو ہم اتنے مشکل ریجنل حالات کو ڈسکس بھی کیا ان حالات کا آپ بھی ادراک کریں تھوڑا سا اس وقت ملک جو ہے وہ انریسٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا اچھا خانسکر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے مفادات یا اپنی کرپشن کرنا بند نہ کی تو آپ ریجنل مفادات کی طرف نہیں آسکتے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب ذاتیات کو پرموٹ کریں گے تو پھر آپ نیشنل انٹرسٹ کو کیسے پرموٹ کر سکتے ہیں پھر ریجنلزم کیسے ہو سکتا ہے آپ کو تو انڈویجویلزم ہے یہ بات ٹھیک ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کسی اپنے بارے میں بھی یہ کسی کے بارے میں بھی لیکن 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 ان کی اپنی پارٹی میں سب تو نکلتے ہیں مطلب دیکھنے کی چیزیں یہ ہیں کہ جب ہمیں سب کچھ دیکھنا ہے تو سب کچھ ہمیں پھر جانتاری سے دیکھنا ہے جی بلکل بڑی اچھی بات میں اسی طرح بار رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جو چاہتے ہیں پہلے اپنے اردگیر جہاں آپ کا اختیار ہے پہلے آپ وہاں وہ ماحول کریٹ کریں بلکل ٹھیک اگر آپ وہاں وہ ماحول کریٹ نہیں کرتے بلکل ٹھیک اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے اس طرح کر رہے پھر یہ آپ کی پرسیپشن اور جس کو کہتے ہیں نا خوش فہمی وہ ہو سکتی ہے تو ایک تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ آپ نے یہ کہا کہ جب آپ نے اناؤنس کیا امران خانے انہوں نے کہا جی سب سے پہلے شعور کی بیداری ہوگی پھر دھرنے بھی ہوں گے اور اتنے بڑے ہوں گے کہ بیلے دھرنے دھرنیاں لگیں گے اس طرح کی باتیں کی تو شعور پارٹی کے اندر نہیں بیدار کرنا جو لوگ آپ کی دیکھیں نا ایک آپ کا الیکشن کمیشنر آیا آپ نے اس کو آج وہ پارگوں کے بیٹھا ہوا ہے پھر دوسرا آیا وہ بھی پارگوں کے بیٹھا تو آپ بھی تو سچ سننے کا تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں اور اپنی پارٹی کے اندر بھی صفائی کریں بلکل ٹھیک اور یہ نہیں ہے سب سے پہلے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو وہ آپ کی پارٹی میں نظر آنا چاہیے شعور کی بیداری بھی صحیح لوگوں کو آگے آنا بھی اور جو رائٹیس پرسن ہے ان کو صحیح پوزیشنز ملنا بھی اور سارا کچھ یہ ساری چیزیں آپ ایک ماحول کریں جب وہ کہیں جہاں میرا اختیار تھا میں نے کر دیا ہے اب میں گورنمنٹ کی طرف آتا ہوں تو اسے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ہر وقت انریسٹ مطلب یہ دو چار قسم کے جو بھومپو رکھے ہوں ہیں ٹھیک ہے نا اور دو چار قسم کے جو میرے مطلب میرے بھائی صحافی رکھے ہوں ہیں صرف ان سے گورنمنٹ نہیں چلتی بلکہ آپ ایک ریالسٹرک اپروچ اپنائیں اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے دیکھیں اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ جناب پرائیم نیسٹر آپ کا بھی میرا بھی اور اس کا بھی اتصاب پہلے ہو جائے تو آپ کہیں اوکی کر لیں نا اس لیول پر جائیں کہ پھر کوئی دھرنے ہوں دھرنے ہوں دھرنیاں ہوں یہ ہوں آپ بھی تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا لیوریج دیں جو ٹیو آر کمیٹی ہے اس کو تھوڑا سا اس طرح کریں کہ وہ ایک کسی نتیجے پر پہنچے اور تاکہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ انویسٹیگیشن شروع ہو تو ویسے بھی انویسٹیگیشن ہو کے بھی کون سا جو کمیشن ہوتے ہیں ان کی رپورٹیں سامنے آ جاتی ہیں بلکل صحیح سانے ہم آلڈا ہوں ان کی تو ہمارے سامنے سامنے مسال ہے بلکل یہ تو مزاق 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 میں بھی ہوتا تب بھی ہا جی لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی دیکھیں یہ ریلائز گورنمنٹ کو بھی ہونے جیے کہ کس قسم کے ریجنل حالات ہیں کس قسم کی ایک ٹسل چل رہی ہے کس طرح میں سیپ اور چائنہ کو ساؤ چائنہ میں رہنی محاد میں ہم کیسے لڑے ہیں اندرونی محاد میں تھوڑا سا کچھ مائی چائنہ کو ساؤ چائنہ سیپ میں ٹریڈ سے رکا جا رہا ہے اور یہاں سیپیک رکا جا رہا ہے جو ہمارے بھی مفاد میں نہیں ہے اس کا رکنا تو اس طرح کی جو ہے تو اس موقع کے اوپر جو ایک انریسٹ کیریٹ ہو جائے ملک کے اندر تو یہ بھی تو کسی کے مفاد میں نہیں ہے اچھا عوام کے حوالے سے یا خود ہمارے حوالے سے ہی بات کی جائے اگر تو اتنا ہم لوگوں کو ادھم اعتماد ہو گیا ہے حکمرانوں کے اوپر یا ہمارے سیاستدانوں کے اوپر کہ اگر کوئی ایک شخص اچھا کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں ڈال میں کچھ کالا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں کالی ڈال دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں وہ اب ان کی اس ایکٹیوزم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید محض چند دن کے لیے ہے یا کچھ آکے ایکشن میں آ کے دکھانا چاہ رہے ہیں کچھ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ینگ ہیں انرجیٹک ہیں کچھ کر سکتے ہیں یا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایک اور طریقہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ساگ بہال کی جاری ہے مطلب کیا آپ مانتے ہیں کہ تمام طرح تحفظات عوام کی صحیح ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے لیے اگر آپ چند دن یہ کریں گے اور پھر آپ ڈلیور نہ کر سکے تو پھر وہی ہوگا کہ جو ہوتا ہے کہ لوگ پھر حق بجا نہیں ہوں گے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں نا پالیسی تو وہی ہے نا جو پارٹی کی تھی جو پارٹی ہیٹس چلا رہے تھے زرداری صاحب یا کوئی یا تو یہ کہیں کہ قائم علی شاہ اس پالیسی بھی عمل نہیں کر رہے تھے آٹھ سال ایسے ہی گزار گئے یا یہ کہیں کہ اب جو ہے وہ عمل نہیں ہوگا اس پالیسی کو اتنی دلیری کے ساتھ بلنٹ ہو کے کہ نئی جی زرداری صاحب فلان صاحب زیڈ صاحب بکر صاحب یہ نہیں ہوگا جو صحیح ہے وہ ہوگا تو اتنی بڑا انیشیٹیو کیا مراد علی شاہ لے سکتے ہیں یا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پیپلز پارٹی کو چینج ہونا پڑے گا اس کی پالیسیز کو چینج ہونا پڑے گا سپورٹیو ہونا پڑے گا مراد علی شاہ اگر ان کو پارٹی سے سپورٹ نہیں ملے گی اور یہ ہاتھی کے دانت صرف دکھانے کے رہ جائیں گے تو چند دن میں یہ ہاتھی کے دانت پھر دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے اور یہ ان کو اتار لیا جائے گا کارٹ لیا جائے گا وہ کارٹ کارٹ کے بیشتے رہیں گے اور پھر زیادہ زیادہ بیڈ نیم کریئٹ ہوگا کہ جناب یہ ایک ڈراما کیا گیا تھا الیکشن دو ٹو ساؤزنٹ ایٹین کے لئے تو مراد علی شاہ کے پاس کائم انتھوزیسٹک ہے ہم صرف کالی دال ہی نہیں دیکھتے چنہیں اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے بڑی بات کی کہ ہم پلی بارگین ہی ختم کر دیں گے جو کرپٹ ہے اس کے لئے سندھ کے حقوق پہ کمپرومائز نہیں ہوگا کمپرومائز نہیں ہوگا اور ایسا اتصاب کا ایک کمیشن بنائیں گے بلکل ایسے اور اس طرح اپنا اتصاب کمیشن لے کے آئیں گے سوبے کا جس میں پلی بارگین نہیں ہوگا کہ باقی کرپٹ آدمی کے لئے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سو روپے لوٹیں اور بیس روپے دے کے چھوٹ جائیں چھوٹ جائیں یا آپ جہاز میں بیٹھ کے فائلیں دیکھ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ سائن کیا کر رہے ہیں اور اس کے نتائج کیسے برامت ہوگی یا آتے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ناکی اٹھا دو پھر لیکن یہ نہیں ہے بلکل ایک تو یہ کہ ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں دوسرا دو مہینے کے بعد بھی آپ اسی طرح کریں گے یا نہیں کریں گے اور پھر ان کے بلکل انڈ ریزلٹس کیا ہے بلکل آپ نے بلکل صحیح پوائنٹ آف کیا کہ اب جو ہیں وہ جو ریزلٹس دیکھے جاتے ہیں لوگ بہشعور ہو گئے ہیں اور پھر پیپلز پارٹی کے اوپر جو ایک دو کانفیڈنس سا نظر آ رہا ہے بلکل جی آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں بلکل جی پنجاب میں دیکھ لیں جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں جنرل الیکشنز میں پیپلز پارٹی کہاں جاگے وہی طور پر ساکھ خراب ہوئی ہے ساکھ خراب ہوئی ہے تو اس کو بہال کرنے کے لئے بہت 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 بڑے بڑے جائنٹ قسم کے جسے جناتی سٹیپ کہتے ہیں وہ پریکٹیکل جناتی سٹیپ لینے پڑے ہیں بلکل ٹھیک ہے پرگیم میں تک شیف لانے کو بہت شکریہ دلاور چالد سب ناظرین پرگیم کا اپنے وقت اپنے اختتام کو پہنچا ارپانہ سعید کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان